بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آئی تیم دریسر ڈاٹ کم دوستو میرا نام سلمہ رضا اور ہم سیکھ رہے ہیں بلاگر کمپلیٹ ٹرینی کورس یہ ہمارا انشاءاللہ احتتامی مرائل ہیں تو یہاں پہ نیچے ہم سیٹنگ میں ہیں سیٹنگ میں ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں سرچ پریفرینس پچھلی ویڈیو میں ہم نے لینگویج اینڈ پارمیٹک کو سکھا اور اس ویڈیو میں ہم پہنچے ہیں سرچ پریفرینس پہ یہاں پہ ہمارے سامنے یہ جو فرسٹ اپشن ہے وہ ہے میٹا ٹیکس میٹا ٹیکس میں وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ مورے مین پیج پہ ڈسپلی نہیں ہوتے یہ سرچ انہیں کے لیے ہوتے ہیں ڈسکرپشن وغیرہ کہ ہم اپنے سرچ انجن کو بتاتی ہیں کہ ہمارا پیج کس نویت کا ہے اس میں کیا کیا ہم سرویج کو پروائٹ کر رہے ہیں تو جب آپ پیج کو کریٹ کرتے ہیں نیو پیج کو تو یہاں پہ یہ نو پہ ہوتا ہے آپ نے اس کو انیبل کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈیٹھ سو کریکٹرز میں اپنا ڈسکرپشن لکھنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں سوری یہاں پہ میں نے کچھ ٹائپ کیا ہے میں اس کو آپ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سیو چینجز پہ کروں گا کسی طرح نیچے ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے ہم اس کو ڈسکرپشن کریں گے اس میں ہمارے سامنے یہاں پہ کسٹم پیج نوٹ فون ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ نے کوئی پیج بنایا ہویا ہے اور وہ کسی وجہ سے ریموو ہو گیا ہے یا آپ نے کر دیا ہے تو جب کوئی بندہ اس پہ سرچ کرتا ہے تو وہاں پہ آپ میسیج آتا ہے کہ پیج نوٹ فون تو آپ یہاں پہ کسٹم میسیج کو ٹائپ کر کے اپنے یوزر کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں کہ وہ پیج آپ نے کس وجہ سے ریموو کیا ہے اسی طرح نیچے یہاں پہ کسٹم ریڈریکٹ یہاں پہ آپ نے کوئی ویب پہ پیج بنایا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس پیج کو سرچ کرے تو آپ اس سائیڈ پہ اس بلاگ میں وہ آ جائے ریڈریکٹ ہو جائے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس کا یوریل اور نیچے یہاں پہ کوئی بھی ایک دو دیکھتیں گے تو وہ یہاں پہ سیف چینجز کرنے کے بعد کوئی بندہ اس پیج کو سرچ کریں گا تو وہ ریڈریکٹ ہو جائے گا آپ کی اس سائیڈ پہ اس بلاگ پہ اور اسی طرح نیچے ہمارے پاس تیسرا آپشن ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نیچے یہاں پہ کرولر اینڈ انڈیکسز یہ بھی سرچ انجن کے لیے ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ نے اس آپشن کو بڑے ہی غور سے انیبل کرنا ہے دیان سے یہاں پہ کوئی غلطی نہیں کرنے کیونکہ یہاں پہ اوپر میسیج آپ دیکھ رہے ہیں وارننگ کا اگر آپ اس کو غلط یہاں پہ انیبل کریں گے تو آپ کا انڈیکس نہیں ہوگا سرچ ایجن کے جو ہوتے ہیں کرولر وہ آپ کے پیج کو بلاگ کو اگنور کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے انیبل کرنا ہے تو آپ سیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ٹیکسٹ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یہ ٹیکسٹ آپ کیسے حاصل کریں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہ کپی کر لیں گے نا اور یہاں پہ بلاگ میں آکے یہاں پہ ایک شلیش اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کو اور یہاں پہ جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ ڈسپلی ہو جائے گا آپ اس کو کپی کریں گے یہاں سے سارے کو اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ سیف چینجز پہ کریں گے اسی طرح نیچے جو ہے وہ ہے کسٹم ریبوٹ ہیڈر ٹریکس آپ اس کو بھی دیکھیں انیبل کریں گے یہاں پہ پہلے پہ ہون ہوم پیج تو آپ اس کو بتائیں گے کہ ہمارے ہوم پیج کو آپ آل کے آل انڈیکس کر لو نوڈ پی کی بنیاد پہ اسی طرح نیچے یہاں پہ آج چیوز انڈ سرچ پیج اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ ان کو انڈیکس نہ کرو لیکن فالو کرو اس کو نوڈ پی کی بنیاد پہ اسی طرح یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ہے ڈیفالٹ فار پوسٹ اینڈ پیج آل پیج انڈیکس کرو اور نوڈ پی کی بنیاد پہ آپ نے یہی چینجز کرنی ہے بلکل تو میں یہ آپ کو سکرین شاٹ لے کر آپ نے اسی پوسٹ میں بتا دوں گا تو آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے اس طرح نیچے جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ادھر ادھر میں ایک دو آپشن ہے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں جو ضروری ضروری ہیں یہاں پہ پہلے پہ بلاغ ٹولز اس میں آپ اپنے بلاغ میں کوئی بلاغ کو امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس بلاغ کو گلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح نیچے جو مین آفشن ہے ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے گوگل اینالیٹک ٹولز اب یہاں پہ گوگل کی پرپٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو کوڈ ہے آپ نے اگر ہمارا وہ گوگل اینالیٹک کی ٹولز والا ٹیٹوریل دیکھا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کی کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا کورس پسند آیا ہوگا تو مزید کورس کے لیے آپ ہمارے سائٹ کو وزر کرتے رہی گا آئی ٹیمدریسلڈر کوم یہاں پہ آپ کے اپنے کومنٹس کرنے ہیں آپ نے دوستوں کو اس سائٹ کے بارے میں بتانا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تو اللہ حافظ